ایک مرتبہ پھر وقاز گوندل کے ساتھ ہماری ہو رہی ہے گولیاں بھی چل گئیں پی ٹی آئی کے کیمپ پہ لوجوان جان سے ہاتھ دو گئے ٹھمل تھا اور پیپلز پارٹی کے کیمپ پہ بھی مجھے لگتا ہے تو اگر ایک حلقے میں یہ ہو رہا ہے تو پورے پاکستان میں جہاں پہ تین سو پچاس کے قریب حلقے ہیں قومی اسملی کے تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی ملک صاحب دیکھیں اس پہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو کریٹسائز کیا جانا چاہیے سوائے پیپلز پارٹی کے اس لیے نہیں کہ آپ کی پارٹی ہے ہر پارٹی کا جو بار بار ایسے نہ کہیں کہ آپ کی پارٹی ہے لوگ مجھے باعث سمجھنے چکے ہیں نہیں آپ لیکن وہ تو آپ کے پروگرام سے پتا چلے گا اگر آپ باعث کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہنے سے یہ میرے کہنے سے لیکن آپ کا ایک ریشن تو جتنے بھی ورکرز ہیں وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی والے جو ہیں ان میں تحمل ہے وہ بات سنتے بھی ہیں اور لوجیکلی جواب دیتے ہیں دیں نہ دیں ان کے پاس ہو نہ ہو لیکن وہ لوجیکلی جواب دیتے ہیں اس کے بعد پیٹی آئی جماعت اسلامی پی ایم ایل این یہ ایک دوسرے کو یا تو یو تھیے پٹواری اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے جا رہے ہیں کوئی لیڈر یہ نہیں کہتا لیڈر کو یہ کام ہے لیڈر کا یہ کام ہے کہ جانا چاہیے کہ بھائی آپ غلط زبان استعمال نہ کریں جن کے پولیٹیکل ویوز ہم ہم سے نہیں ملتے ہمارا کام ہے ان تک اپنا پیغام پہنچائیں وہ بھی ظاہرہ کسی وجہ سے کر رہے ہیں تو مطلب یہ جو مارا ماری ہو رہی ہے جو لڑائیں جگڑے ہو رہے ہیں یہ اوپر سے چلی آ رہی ہے لیڈر جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں جس طرح کی وہ اپنے فالورز کو شیع دے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ جب ریفیوجیز آنے شروع ہو گئے تھے پاکستان سے تو ایک دفعہ میں نے محترمہ سے یہ پوچھا کہ بی بی ہمارے پاس کونسا کریٹریہ ہے کہ جو آدمی آتا ہے پاکستان سے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں پیپلز پارٹی سمبڑیال کا صدر ہوں ایسے لگتا ہے کہ پورے پاکستان کے جو پیپلز پارٹی کے صدور ہیں یا جنرل سیکٹری ہیں وہ سارے تو باہر آ رہے ہیں تو ہمارے پاس کونسا کریٹریہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ پیپلز پارٹی کا آدمی ہے تو بی بی نے کہا کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں مان لو اور اگر پیپلز پارٹی کا مخالف بھی ہے اور بی بی لیے الفاظ ہیں کہ جو اینٹی بھٹو ہے اس کا تعلق بھی بھٹو کے ساتھ ہے پاکستانی ہے نا کیونکہ وہ اینٹی بھٹو ہے بھٹو کے ساتھ تعلق ہے چاہے وہ اینٹی ہے بلکل اینٹی بھٹو ہو گیا تو بی بی جو ہمارے لیڈرشپ تھی وہ ہمیں ایجوکیٹ کرتی تھی اب لیڈر جو ہیں وہ شہ دیتے ہیں بلکل یہاں پہ مجھے یاد ہے جب جسٹن ٹرودو جیتے تو انہوں نے اپنی پہلی دوسری سپیچ میں کہا کہ کنزروٹیوز آر ناٹ اور اینیمیز بلکل بلکل تو ہمارے لیڈرز کو بھی پاکستان میں بھی یہی بات کرنی چاہیے کہ پی ایم ایل این والے یا پی ٹی ای والے یا جماعت اسلامی والے یا پی پرس بارٹی والے ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے نا ان کے ویوز ڈیفرنٹ ہیں لیکن اب تو ایکسٹریم پہ ایک بات چلی گی ہے اور جانے جا رہی ہیں لوگ مہرہ مہرہی پہ آ رہے ہیں دیکھیں ہمارے دوست نجم الحسن صاحب جو پی ٹی وی میں پروڈیوسر رہے ہیں بڑے پرانے صاحفی وہ اس چیز کے گواہ ہے کہ جب پرانے بقتوں میں جب لیڈرشپ ہوتی تھی کیفیٹریہ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے تھے ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہوتے تھے اب تو سر موت مرد ختم ہو گئی ہے تو یہی جو ہے نا ٹرینڈ نیچے فالو ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ملوہ الیکشن کیسے ہوں گے اب لیڈرشپ لیڈرشپ کا ایک ہونا چاہیے نا کہ لیڈرشپ جو ہے اپنے ورکرز کو کس طرح تیار کرے تو یہ لیڈرز کو ہم ایک ریڈرسائز کرنا چاہیے ان تک یہ میسج پوچھانا چاہیے یہ جو مردم شماری ہوئی جناب یہ مردم شماری کوئی پارٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی عمران خان صاحب کی پارٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ایم کیو ایم بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی پیپلز پارٹی بھی نہیں کر رہی جو علاقائی پارٹی ہیں وہ بھی نہیں کر رہی آپ دیکھیں کہ کراچی کی آبادی کو دکھایا گیا ہے جناب دو کروڑ تینتالیس لاکھ اور لاہور کی آبادی کو دکھایا گیا ہے دو کروڑ گیرہ لاکھ تو اتنا فرق ہی نہیں دکھایا گیا تو اگر نمبرز دیکھے جائیں تو وہ تو بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ لاہور جیسا بھی ہے لہور چھوٹا شہر ہے کراچی سے لہور بہت چھوٹا شہر ہے کراچی سے اور پھر اس کے بعد جو ریفیوڈیز ہیں ان کو بھی پاکستانیوں میں شامل کر لیا گیا وہ تو ہمارے ووٹر بن گیا تو ووٹر بن گیا اور انہوں نے دیکھیں پیچھے جب یہ نصار صاحب تھے جب نائکاپ اور نادرا ان کے انڈر تھا تو انہوں نے کافی سارے پوائنٹ آٹ کیے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں آلماس 98000 کے قریب انہوں نے یہ جو جالی نائکاپ ہیں وہ کینسل کروایا تھے تو یہ تو بڑا دیکھیں بڑا ٹیکنیکل طریقے سے یہ چیزیں ہو سکیں اب وہ ڈیٹا بیس میں انٹر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے ان کا جو فیملی ٹریز ہیں ان کو چیک کرنا کون کس کے ساتھ کس کا ریلیٹیو ہے نہیں ہے بلکہ اب تو انہوں نے اپنے ریلیٹیوز تک انٹر کر لی ہوئے ہیں اورنکہ نائدرا کا سسٹم بڑا اچھا لیکن اس ہی سسٹم جتنا اچھا ہوتا ہے اس کی گلتی پکڑنا بھی اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اب انہوں نے تھوڑا سا پیسے ویسے زیادہ دے کے اور فیملی ٹریز تک بنوا لی ہوئے ہیں تو ان کو پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا تو وہ تو شاید اس طرح سے وہ پاکستانیوں میں شامل ہو گئے ہیں جہاں تک مردم شماری کی بات ہے نمبرز کے حساب سے واقعی وہ کوسٹنبل ہے لیکن کچھ لوگوں کا اتراز ہے کہ ریشو جس ریشو سے لاہور کی عبادی بڑی ہے یا کراچی کی نہیں بڑی اس سے بات ہو سکتی ہے اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں کراچی کے حالات بھی تھے ایون کراچی کے لوگ جو ہیں وہ لاہور اور اسلامباد مو ہوتے رہے ہیں اسلامباد سے اور لاہور سے لوگ کم ہوئے ہوں گے پہلے زیادہ مو ہوتے تھے کراچی کے ریشو زیادہ ہوتی تھی کیونکہ بڑا شہر تھا ادھر زیادہ لوگ مو ہوتے تھے پچھلے دس پندرہ سال میں حالات ہمارے سامنے ہیں لوگ فیکٹریوں والے اور اپنے بڑے بڑے بزنسمن جو ہیں پورے آن دا ہول آن دا ہول کراچی سے سندھ کے سارے راکوں سے لوگ مو ہوتے تھے لیکن پندرہ سال میں کم مو ہوتے ہیں لاہور میں اور انشاءاللہ میں زیادہ مو ہوتے ہیں تو ریشو جو ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے اب بادی اگر آپ کہیں کہ کراچی کی دو کروڑ چالیس لاکھ میرا خیال دکھائی ہے اور لاہور کی دو گیارہ تو اس پہ وہ واقعی کوسینیبل ہے اور اس میں جس ادارے پہ لوگ جو ہیں سب سے اعتماد زیادہ اعتماد کرتے ہیں عام لوگ فوج پہ اور فوج بھی اس میں شامل تھی مردم شمالی میں فوج کی تو خیر زیرے نگرانی جو ان کی جو گھر گھر جانے تک کی جو تھی نا وہی تھی آگے باقی ان کی جو فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن ہوں گے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں پہلے بھی دبے جو ہیں وہ گاربیج میں سے ملے ہیں نا سر بلکل ملے ہیں دیکھیں فوج کی نگرانی میں ہو یا اس کے علاوہوں دیکھیں لوکل لیول کیسی نگرانی ہوتی ہے وہ لوکل لیول پہ جو دھاندلی آپ کی وہ کرنے والے کر جاتے ہوتے ہیں یہ لوکل پولنگ بوت لیول پہ جو ہے یہ تو کام سی بات ہے نہیں لیکن سنا آپ جو الیکشن ہوگا الیکٹرونک ووٹنگ ہوگی اگر اس طرف جاتے ہیں تو پھر مشکل ہوگا تو یہ 80% لوگ جو ہیں بلکل مذہب نابل ہیں نہیں لیکن تو انگوٹھا لگے گا جی انگوٹھا لگے گا اس کے پر پروسس تو اس کا سامنے آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بلکل اب دیکھیں انڈیا میں ابھی تو ہوتے ہی ہیں وہاں بھی جو شراخواندگی ہے وہ بھی ہمارے برابر ہی ہے تو اس پہ وہ تو ایک اچھی چیز ہوگی لیکن اب آپ پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بیرونی ملک مقیم پاکستانی کوئی کوئی ووٹ کے حق کے حوالے سے کوئی بات چیت کیجئے گا دیکھیں سر بات یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بیرونی ملک پاکستان جو اکرم شیخ صاحب جو وکیل ہیں اور بڑے پائے کے وکیل ہیں انہوں نے تو ہماری جو ہے حبل وطنی پہ شک کر دیا کہ چونکہ یہ باہر کے سٹیزن بن گئے ہیں تو ان کی حبل وطنی جو ہے یہ مشکوک ہے یہ پاکستانی نہیں رہے دیکھیں یہ تو اور اوورسیز پاکستانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں ہر وقت پاکستان کے لئے کام کیا ہے جو آپ کو دنیا کے کسی ملک سے جو کرزے ملتے ہیں یا امداد ملتی ہے ان سے سب سے زیادہ پیسہ جو ہے ملکہ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے جی جی وہ مل ملا کے ایکسپورٹ کرتی ہے اٹھارہ سے بیس بلین ڈالر اور باہر پاکستان بیٹھے پاکستانی جو چند ملین ہیں وہ اٹھارہ سے بیس بلین بیجتے ہیں اس کے برابر ہے یہ اس انڈسٹری کے لئے گورنمنٹ کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا کتنی بیجلی دینی پڑتی ہے کتنے ریسورسز دینے پڑتے ہیں تب جا کے اٹھارہ بیس بلین ڈالر کٹھا ہوتا ہے اور ان بیچاروں کو تو کچھ بھی نہیں کرتے آپ ان کی تو بڑھ کے الٹی آپ پراپٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ لوگ پھر بھی آپ کو اٹھارہ بیس بلین ڈالر دے رہے ہیں اور اوپر سے آپ ان کی ان کی ریزرف میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن میں نہیں بلکہ ان کی جس طرح ریزرف سیٹس ہونی چاہیے جس طرح منورٹیز کی ہوتی ہیں یا دوسری ہوتی ہیں تو ان کی ریزرف سیٹ ہونی چاہیے تو دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں ہم تو باتیں کر سکتے ہیں پبلک کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہر طبقے کا کوئی کام ہوتا ہے ہمارا اگر ہمارے جس سے میں باتیں کرنا آیا تو ہمیں باتوں بھی وہی کرنی چاہیے جس سے شاید ملک کا کمیونٹی کا یہاں پہ موجود لوگوں کا کوئی فائدہ ہو سکے تو اس پہ بات جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے وقاس بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پھر باتیں ہوں گی پھر کوئی تفسریں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حالات اچھے ہوں ہم خوشی خوشی کی باتیں کریں اور ایسے کوئی مسائل کی باتیں نہ کریں ناظرین بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہمارے پرگرام میں کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معافی دیجئے گا آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا آپ کا ہمارا سب کا اللہ حامی و ناصر پاکستان زندہ باد کینیڈا پائندہ باد جیسے موسیقی